سبسکرائب ناو اور پریسٹا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور کرے اور جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کی جائز اور نئے خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے انہیں پورا کرے جی میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج ہم جس وظیفے پہ بات کریں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ خواہ کسی بھی قسم کی مشکل کوئی بھی پریشانی ہو تو ہم اس کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے حل کریں گے اور جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہمیں ضرور ملے گا یہ چند دنوں کا وظیفہ ہے اس کو زیادہ زیادہ آپ پارہ دن تک کریں گے اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت بہترین اور بہت زبردست ہے اس کا انتیجہ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد ہی ملنا شروع ہو جائے گا لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس کو آپ بارہ دنوں تک پھر بھی مکمل پڑھ لیجئے گا آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ اللہ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے اللہ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کے بابرکت نام پہ ہی خاتم ہوتا ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے اس میں ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے ہر چیز پہ قادر ہے ان اللہ علا کل شائن کا دیر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں کوئی بھی چیز ہمارے لیے مشکل ہے ناممکن ہے لیکن اس اللہ کے لیے کوئی نہیں ساری کائنات کا بنانے والا وہ ہے جنت دوزک کا مالک وہی ہے سارے جہان جہانوں میں جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اسی کا ہے جتنے خزانے ہیں سارے اسی کے ہیں تو پھر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہم اسی سے کہیں وہی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے پوری کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں آپ کو وظائف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو مشکل پریشانی ہو آپ اس کو حل کر سکیں اللہ کی مدد سے ایک بات اور ذہن میں رکھئے گا جو تکلیف آپ کو ہے جو درد آپ کو ہے وہ کوئی صرف محسوس کر سکتا ہے لیکن اس کا مدعویٰ نہیں کر سکتا ہے مدعویٰ کا نویلی ذات وحد و لا شریک ہے اللہ کی ذات ہے اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف کوئی بھی مشکل ہے تو ہم اس سے کہیں اس سے کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہماری مشکل پریشانی حل کر سکتا ہے پیارے عزیز بھائی اور بہنوں آپ نے بہت سارے بات کے آج زندگی میں سنے ہوں گے پڑے بھی ہوں گے دیکھے بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو وہ سارا موجدوں سے بھرا ہوا ہے حضرت عبریم علیہ السلام کو آگ سے کس نے بجایا اللہ کی ذات نے حضرت اسمیل علیہ السلام کو کس نے چھوری کے نیچے سے نکالا اللہ کی ذات نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیر سے کس نے نجات دی اللہ کی ذات نے تو وہی اللہ ہے اور ہم اسی کے بندے ہیں اور جو سب سے زیادہ ہمارے لیے ایک عزاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس اس نبی کے امتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے سبحان اللہ تو جب وہ نبی اللہ کو پسند ہے تو ہم بھی اللہ کو ویسے ہی پسند ہیں اس نبی کی نسبت کی ویاسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویاسے تو ہم اسی کا وسیلہ اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر مشکل ہر بلا سے ہمیں دور کرے اور جو ہماری مشکل پریشانی ہے اس کو حل کرے اور جو ہماری جائز خواہ شات ہیں انہیں پورا کرے میرے عزیز بھائیوں اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے آپ کچھ کر کے دیکھئے کچھ پڑھ کے دیکھئے کچھ عمل کیجئے میرے بہت سارے سال جو ہے وہ انہیں وظیف اور عمل میں لگے ہیں ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ کنفرم ہے اور بلکل ہنڈر پرسنٹ ہے جو آپ خود اپنے لئے کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی آپ کے لئے نہیں کر سکتا خواہ وہ کوئی بھی ہو اور ایک اور اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا تو یہ بلکل غلط ہے کسی بھی چیز کے پاننے کا اثر ضرور ہوتا ہے اللہ کے با برکتلام کا لے لیں وظیفہ یا قرآن مجید کی کوئی صورت لے لیں کوئی احادیث لے لیں کوئی بھی اللہ کا روحانی کلام اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو میں ایسے دے سکتا ہوں آپ کو وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا اثر کیسے ہوتا ہے اگر آپ کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار دے دیں اس کو کہیں فائر کر دو وہ صحیح نشانے پر نہ بھی لگا سکیں لیکن اس سے فائر ضرور ہوگا تو ایسی ہی مثال آپ کے عمل کی ہے یہ ضرور ہے اگر آپ زیادہ یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو بہت جلد اس کا اثر اور اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اگر آپ میں کچھ یقین کی کمی بھی ہوتی ہے تو تب بھی آپ کو اس کا اثر آپ کو اس کا رزلٹ ضرور ملتا ہے وہ چاہے کچھ دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر مل جائے گا لیکن پارہ دن پھر بھی آپ نے ضرور پڑھنے ہے یہ وظیفہ آپ نے میں آپ کو پہلے بتاتا چنوں اس کے بعد میں آپ کو بیان کروں گا کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیو العجیبی بالخیری یا بدیو یا بدیو کا مطلب کیا ہے اے بغیر ذریعے کے پیدا کرنے والے اللہ کی ذات وحد اللہ شریک وہ ذات ہے جو جو چاہے پیدا کر سکتی ہے بغیر کسی ذریعے کے اگر ہم اپنا وجود دیکھ لیں تو ہمارا وجود بھی ایک موجدہ ہے تو یہ کس نے پیدا کیا ہے اللہ کی ذات نے اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیں مارے گی بھی اور قیامت کے دن ہمیں پھر سے اٹھائے گی بھی تو پیارے بھائی اور بہنوں ہم اسی کا آج اللہ کے نام کا ہی وظیفہ کرتے ہیں اور اللہ سے اس کے حبیب کا صدقہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر مشکل ہر پریشانی دور کر دے میرے پیارے عزیز بھائی اور بہنوں پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور دوسرا اگر کسی بھی وظیفے کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا اثر زیادہ ہو تو اس کو آپ تحجد کے وقت شروع کر سکتے ہیں یا اس وظیفے کو آپ بعد از نماز عشاء ایک جگہ ایک وقت مقرر کر لیجئے اور کوشی یہ کیجئے کہ ساتھ سترے کپڑے پہن کے عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک تنہا اکیلے کمرے میں ہوں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو کوئی اور متوجہ نہ کر سکیں اکیلے بیٹھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہی ہوتا ہے کوئی آپ کو بلائے نہ اور آپ کا ذہن کسی اور طرف راغب نہ ہو جب آپ وظیفہ شروع کریں تو آپ کے ذہن میں اپنی جو مشکل یا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہو اور زبان پہ اللہ کا درد ہو جو بھی وظیفہ ہے اور ذہن میں وہ ہی مقصد ہو تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو اس کا اثر مل جائے گا تو میرے پیارے عزیز بھائی اور بہنوں بعد ادھ نماز شاہ مو آپ نے قبلہ شریف کی طرف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو میں آپ کو بتایا ہے یا ابھی بتانے لگا ہوں یہ آپ نے بارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جیسے جیسے آپ پڑھیں گے تو آپ کی زبان پہ جو ہے وہ اور روانگی پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ جو بھی پریشانی ہے وہ مقصد آپ ذہن میں لکھئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کی دلی مراد ملے گی اور اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے اگر آپ نے استخارہ کرنا ہو استخارہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کوئی بھی کام کے بارے میں آپ دیکھیں یا آپ کو پتا چلے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح یا کسی چیز کے بارے میں آپ نے پتا کرنا ہو تو اس کو استخارہ کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا ہو استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے سلام مشروع کرنا تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے استخارہ بھی کرنا ہو تو تب بھی یہ آیت یہ آپ پڑھنے کے بعد آپ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں اور بغیر کسی سے بات کیے آپ سو جائیے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو خواب میں صحیح بات یا اس کا صحیح جو بھی نتیجہ ہے جو بھی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور مل جائے گا اور اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو نیچے کمیرس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا جواب جب بھی وقت ملے ضرور دوں گا اور اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے جو کوئی بھی پڑھے گا تو اس میں آپ اور میں ہم سبھی سواب میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کسی کے بھی سواب میں کمی نہیں کرتی جتنا پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی بتانے والے کو بھی ملتا ہے چلے ناظرین اپنا بہت بہت خیار کیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلد ہی ایک نئے وظیفے کے ساتھ اللہ حافظ